خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے شیطان کا جب وہ گھر ہوتا ہے تو وہ پر جرم پناہ لیتا ہے پھر کوئی بھی وہ جرم کر سکتا ہے چلو کوئی بات نہیں پھر بھی باہر ماوشنے میں ریپ ہونی سے تو بیتر ہے کسی کوٹی میں ریپ ہو کے مرد جائے کوئی بات نہیں ریپ سکو پکڑو مرد کو پکڑو ریپس کو ہاں ہاں میرا بھائی بھی ریپس ہاں میرا خامد بھی ریپس ہم اتنا مرد پر اتجاج تو اس لیے کریں نا کہ مرد کے اندر جنسی تسکین ہے عورت کے اندر ہوتی نہیں سیکشوال کوائش ہی نہیں ہوتی یا اس کے اندر اٹریکشن ہی نہیں ہوتی وہ تو مرد زبردست ہی کسی کے ساتھ کر لے تو کر لے برنہ عورت نہیں کرتے اسلام علیکم ڈیلی آصاف کے ساتھ میں ہوں حلیمہ زدفقار آج ہم موجود ہیں جولی کے ساتھ اور ان سے کریں گے اپنے دل کی وہ تمام باتیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے اور یہ بتانا جاتی ہیں جولی کیسی ہیں اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں خریدیت ہیں شکریہ توڑا ہمارا راستہ دشوار گزار ہے آپ کو آنا پڑا میں ایک شیر سناؤں گی شاہر کہتا ہے انہی راستوں پر چل کر رہا ہوا اگر آسکو تو میرے گھر کے راستے میں کوئی کیاکش آنے ہیں میرے گھر کے راستے میں یہ پتھری ہیں آپ کو ان پر آنا پڑا سوری نہیں 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 بہت ہمیں شوق تھا آپ سے ملنے کا آپ سے بات کرنے کا کیونکہ آپ معاشر کی ان برائیوں کے بارے میں بات کرتی ہیں جن کے بارے میں شاید ہر پاکستانی کھل کے بولنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے آپ کو ابھی ایک پلیٹ فارم ملا ہے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں انٹیویو میں کہا تھا کہ ہم اپنے گھر واپس جانا جاتے ہیں اگر آج آپ نے جیسے اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا رہی ہیں اگر آج آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ واپس جا سکیں تو کیا آپ جانا چاہیں گی چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے جو بھی ہے اس کے لیے گھر سب سے محفوظ جگہ ہے گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ چادر چار دیواری کا حق کا آپ کو حکومت دے رہی ہے تو اس کی اہمیت کو تو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو گھر نہ جانا چاہتا ہو آپ پردیس میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہونے کے باوجود بھی پیسہ کمانے کے باوجود بھی گھر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایک نیچول فیلنگز ہیں یہ ایک ہیومن فیلنگز ہیں یہ کوئی ٹرانس جنڈر کے ساتھ اٹیچڈ فیلنگز نہیں ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں وہ اپنے سیبلنگز کے ساتھ اپنے گھر میں جہاں پہ وہ پلا بڑھا اس کے ساتھ اس کو ایک اموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ وہاں جانا چاہتا ہے وہ رہنا چاہتا ہے اس نوٹ آباؤٹ کہ آپ مجھے کوئی مطلب ہے یا مجھے کوئی غرض ہے یا مجھے کوئی فائدہ ہے گھر جانے کا لیکن میرا حق ہے یہ گھر جانا میرا حق ہے میں مجھے آپ اس حق کو دنائیت نہیں کر سکتی اور مجھے کوئی وجہ بھی نہیں بتانی چاہیے اس کی کوئی وجہ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ میں اپنے گھر کیوں جانا چاہتی ہوں اپنے گھر جانے کی کونسی وجہ ہوتی ہے لوگوں کے گھروں میں جانے کی وجہ ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر اس لی جا رہی ہوں اس کے گھر اس لی جائے حکومت ایک مطالبہ ماند سے کہ آپ کی کمیونٹی کا تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوگی جو آپ ان سے ڈیمانڈ کریں اگر مجھے بہت مطلب کے پوچھا جائے کہ ایک کوئی خاص وش وہ اللہ دین کے چراغ والی وش اگر آپ پوچھیں تو اس سے اگر میں ریلیت کروں کہ اللہ دین مجھے آکے پوچھے کہ کوئی ایک خواہش تم بتا دو کیا ہے تو وہ ہمیں تعلیم چاہیے دیکھیں تعلیم جو ہے نا جو شعور ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے جولی جیسی اور آوازیں پیدا ہوں گی شعور کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کے اندر شعور منتقل نہیں کریں گے اگر آپ ان کے اندر تعلیم منتقل نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی بگڑیں گی خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے شیطان کا جب وہ گھر ہوتا ہے تو وہاں پی جرم پناہ لیتا ہے پھر کوئی بھی وہ جرم کر سکتا ہے آپ سے جب بھی بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بہت کوئی پالش اور کوئی بہت ایجوکیٹڈ انسان وہ لفظ وہ چیزیں ہمارے دماغوں میں نہیں آ رہی ہوتی جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہوتی ہیں تو میں آپ سے ہی پوشنا چاہی تھی کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ہمارے جو کالیج سکولز یونیویسٹریز میں بچے جا رہے ہیں وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سارا سال بھی نہ پڑھیں این پر آپ نکل کر کے بھی پیپر دینے تو پاس تو آپ ہو جائیں گے آپ کے پاس ایک دگری تو آ جائے گی جوب بھی آ جائے گی لیکن تعلیم اور شعور نہیں آئے گا تو تعلیم اور شعور جو ہے وہ سوچنے سے اور پڑھنے سے اور ریسٹ سے آتا ہے اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا مطلب ہے ہم اس چیز کو انٹرنلائز نہیں کرتے ہم صرف کہتے ہیں اشرف المخلوقات اگر ہم اس کو سچ میں اس کا مطلب سمجھ جائیں اور اس کو گہرائی سے سمجھ جائیں تو ہمیں پتا چلے کہ ہمارے پاس اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ان کو ہم گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ مرد بھی کبھی کچھ گھروں میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ان میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو وہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے آپ کے اس بات کو سیکنڈ کرتی ہیں دیکھیں عزت نفس نا ایک چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ مجروب ہی ہوتی ہے شاید اگر ہمیں کبھی یہ اندازہ ہو اگر ہم انسان بن کے سوچیں تو ہمیں پتا چلے کہ ہر انسان کے اندر ایک عزت نفس ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے گھروں میں صفائی کرنے کے لیے رکھنا ہے ہم نے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے کلینک میں ایک ڈاکٹر ٹرانس رکھنا ہے یار میں نے اپنے ادھر آفیس میں ایک انجینئر ٹرانس رکھنا ہے یار میں نے جہاز اڑانے کے لیے ایک پائلٹ ٹرانس رکھنا ہے پھر تو آپ کو پتا چلے کہ بھی لوگ واقعی ٹرانس کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو انہیں اتنی بڑی پوسٹ آفر کر رہے ہیں تو جب آپ ایک کسی کو ملازم ہونے کی پوسٹ آفر کر رہے ہیں وہ پہلی گرا ہوا تھکا ہوا معاشر کا گرا ہوا انسان ہے اور آپ اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ آپ اس گانت سے نکال کے اپنے گھر کے برطن جھوٹ ساف کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو میں تو اس چیز کو کبھی اپری شیٹ ہی نہیں کروں گی اور میں تو ان لوگوں کو اپنی طرح ہم دردی کر رہے ہو یا چھائی کر رہے ہو لیکن میں تو سخت خلاف اس چیز کے کہ کیوں بھائی ہم تم لوگوں کے جھوٹے برطن دھونے کے لیے رہے ہیں کہ اگر ہم معاشرے سے عزت پانا چاہتے ہیں تو یہ عزت دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں صفائیاں کریں نہیں لیکن پھر بھی گھروں میں گھروں کا انوارمنٹ باہر معاشرے میں رہ کے مزدوری کرنے سے یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے بہتر نہیں ہوتا کہ آپ چاہت دیوار میں آپ نے وہ خبریں نہیں سنی کہ مالک نے جو ہے وہ بچی مار دی کام کرنے سے ہاتھ جلا دیا پرندہ اڑانے سے وہ خبریں سنی ہے نا تو ان خبروں کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کا اپنا بچہ ہو آپ اس کو بھیجیں گی لوگوں گھروں میں کام کرنے کے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں پھر بھی بار معاشرے میں ریپ ہونے سے تو بہتر ہے کسی کوٹھی میں ریپ ہو کے مار جائے کوئی بات نہیں ایسے کہیں گے آپ آپ سوچیں آپ اپنی کوک سے جس کو پیدا کریں گے آپ چاہیں گے لوگوں گھروں میں جا کے برطنی دو آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ وہ اچھا انسان بنے وہ بڑی پوسٹ پر آکے کام کریں لوگ ہمارے لیے بڑا سوچیں لوگ چھوٹا نا ہمارے لیے سوچیں وہ نہیں یہ نا سوچیں کہ شاید یہ سفائی سے آگے اور برطنوں سے آگے نکلیں سکتے بہت ان کو زیادہ عزت دے رہی تو پھر اتنی یہ عزت ہوگی ایسا نہیں ہیں دیکھیں ماشرے میں اگر آپ اس کو دے رہی ہیں تو وہ ایک مائن سر ظلم ہی سائنا پھر آپ نے ناماں گھلا میں اس گھلا میں سے کتے دRadom شروع کر دے رہا میں اس گھلا میںے بڑا مانگنے کے پیشے کو بہت جوڑا جاتا ہے تو بشوں کے لوگیں سب مانتے ہیں evident سب مانگتے ہیں تو اس کو Nich دیو سے جوڑ کیا bijدویںoded اس کو سر بڑی صرف ایک ہممارے موسیوٹر کا ایک شروع شعبہ ہے بھیکاری اب بھیکاری کوئی بھی انسان بن سکتا ہے جیسے کہ معاشرے میں ایک شعبہ شعبہ چور کا ہے نا چور کوئی بھی بن سکتا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے میں مرد صرف چوری مردی چور ہوتے ہیں عورتیں چور نہیں ہوتے یا ٹرانس جنر Cartoungress تو چور نہیں ہو سکتے یہ جنس تو چوری کرنے کے لیے نہیں بنا ج بنا تیکنے انسان جو ہے نا جرم اور اچھائی اور بگرہی وہ انسان کے ساتھ منصوب ہے جنس کے ساتھ نہیں کوئی بھی جنس کسی کا بھی ہو وہ چور بھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکو بھی ہو سکتا ہے وہ عالم بھی ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ٹرانس جنرلس تو عالم ہوئی نہیں سکتے کیوں نہیں ہو سکتے بھائی وہ عالم بھی ہو سکتے اگر وہ چورڈ ڈاکو ہو سکتے ہیں تو عالم بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ بھیکاری ہو سکتے ہیں تو وپسر بھی ہو سکتے ہیں صحور تر ٹھیک ہے؟ rides متعداد آدمی ہوں گے کہ ہر چیز کا qu57 ہے تو بھیکاری کا اپسٹ بحیorgan عوض ہے تو ہم اگر پوری ریالیٹی کو سوچے کیونکہ اسی روڈ پر مرد بھی بھیک مانگ رہا ہے عورت بھی بھی نیک حالات رہا ہے ٹرنس بھی بھیک مانگ رہا ہے ان سب کو بھیکاری کا جاؤں ٹھیک نا اور میں بھیکاری کو Бلکل سپورٹ نہیں کرتی میں اس چیز کو بلکل بھی نہیں کہتی کہ نہیں نہیں ہمارے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے تو آواز chutھا ہے نا ہمیں کرنے کے لیے دیا جائے مجرم تو نہیں بننا نا مجھے اگر کل کو مجھے حق نہیں ملے گا تو میں مجرم تو نہیں بنوں گی اس حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی یہ مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کو کلیر کرنا چاہیے کہ جب حق نہ ملے تو مجرم نہیں بنیں اس حق کے لیے آواز اٹھائیں ہمیں کیا سکھانے کی مردوں کو بچوں کو ہوتے تو وہ بچے ہی ہیں نا بڑے ہو کے مرد بنتے ہمیں ان کو کیا چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے یہ باتیں یہ سوالات ختم ہو جائیں کیونکہ شعور بہت ضروری ہے نا ہم لوگ شعور کرتے ہیں سارے یہاں پہ اعتجاج شعور ہی تھا نا ریپسٹ کو پکڑو مرد کو پکڑو ریپسٹ کو ہاں ہاں میرا بھائی بھی ریپسٹ ہاں میرا خامدی بھی ریپسٹ ہاں میرا بھو بھی ریپسٹ یہ شعور تھا عقل اور شعور تو اس میں شامل نہیں تھی ہاں روڑ پہ عورت نکل کے اعتجاج کرتی کہ ہاں ہاں وجہ تلاش کرو مرد ایسا کیوں کر رہا یہ عقل اور شعور تھی سارے معاشرے کو سمجھانا تھا کبھی عورت اس اعتجاج پہ نکلی ہے کہ بھی مرد کی وجہ تلاش کی جائے کہ ایک یہ غیر نفسیاتی کام ہے یہ ابنورمل کام ہے آپ کسی چھ سال کی بچی کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں جنسی تسکین کے لیے تو جنسی تسکین قتل کرنے سے نہیں ملتی ٹھیک ہے نا اور عورت ایسا نہیں کہ عورت جو ہے وہ فیلنگ لیس ہے اس کے اندر تو جنسی تسکین کی خواہش ہے ہی نہیں ہم اتنا مرد پہ اتجاج تو اس لیے کریں کہ مرد کے اندر جنسی تسکین ہے عورت کے اندر ہوتی ہی نہیں سیکشوال خواہش ہی نہیں ہوتی یا اس کے اندر اٹریکشن ہی نہیں ہوتی وہ تو مرد زبردست ہی کسی کے ساتھ کر لے تو کر لے برنہ عورت نہیں کرتا تو ہر تصویر کی دو روح ہوتے ہیں دونوں روح کو دیکھنا چاہے میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں کنسنشل سیکس کو کسی کے ساتھ کر لیتا ہے میں کسی کے ساتھ سیکس کر لیتا ہوں کال کو میں اس سے ریپ کہہ رہتی ہوں میں شعور مچا دیتا ہوں میرا ریپ کیا ریپ کیا سوسائٹی کیسے فیلٹر لگائے گی کہ یہ ریپ تھا یہ کنسنشل سیکس تھا تو ہر چیز کو جو ہے وہ شعور کی نگاہ سے دیکھیں جب شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا ماں کے اندر شعور ہوگا باپ کے اندر شعور ہوگا تو اولاد کے اندر اس کو کنورٹ کریں گے نا لیکن اگر ماں باپ کے اندر صرف ایک ایجنڈا ہوگا کہ پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے یہ پیدا ہوگیا تو اس کے اوپر بھی یہ پریسٹ ڈال دو پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے فوچرز کوٹی پیسہ کمانا ہے تو پھر شعور کہاں سے آئے گا شعور تو نہیں آگا وہ تو شروع سے بتائیں کہ بیٹا تو مشروف المخلوقات ہو تو ایسے شیطان نے تمہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا ایسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام بکشا یہ شیطان نے تمہیں چیلنج کر کے اس دنیا میں آیا یہ تمہارا مقصد ہے پھر اس مرد کو پتا چلے امیروں اور غریبوں کے درمیان جو ڈسکرمنیشن ہے اس کے بارے میں بھی آپ بہت بات کرتی ہیں تو یہ کیا یہ ڈسکرمنیشن ہم نے خود ہی نہیں کریئٹ کی ہوئی ہم بھی تو چاہتے ہیں یا ہم امیر سے امیر تر ہوتے جائیں تو یہ ڈسکرمنیشن ہم نے خود کریئٹ کی ہے دولت کا زیادہ ہونا امیر نہیں ایک انسان کے پاس چھ سو لاکھ کروڑ عرب ہے اب اتنے پیسے آپ امیجن نہیں نہ کر سکتی لیکن وہ بیمار ہے بیچارہ اس کا جگر بھی ختم ہو گیا اس کا دل بھی کام نہیں کرتا اس کا گردہ بھی کام نہیں کرتا اس کو کینسر بھی ہوا آپ اسے امیر کہیں گی مجھے تو وہ امیر کہیں سے نہیں لگ رہا مجھے تو وہ ایک مریض لگ رہا ہے جو چار پائی پہ پڑھا ہے اور ساری زندگی اس نے فضول کام کیا دولت کمائی جو اس کے کام نہیں ہے اگر آپ تندرست ہیں دیکھیں صحیحت سب سے بڑی دولت ہے یہ ہم نے سنا نا ہم نے اس پر یقین کیوں نہیں کیا اگر کوئی انسان تندرست ہے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ تم دولت مند ہو ہمیں کہنا چاہیے جب ہمیں بار بار پڑھایا جا رہا ہے کہ ہیلتیز ویلت صحیحت تندرستی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے تو پھر کیوں نہیں ہم امارت کا یہ سٹینڈر لوگوں کو بتا رہے کہ صحیحت دولت ہے اگر آپ صحیحت میں دیں تو آپ امیر ہیں بہت زیادہ میں اس وقت کتنے کی پروپٹی ہوں گے میری آنکھ کام از کم تین چار کروڑ کی تو بکھے گی میرے دل کوئی سات آٹھ کروڑ کا تو بکھے گا میرے جگر کا آپ کہیں اس سے بھی ریٹ لگوا لیں کوئی تین چار کروڑ کا خرید دے گا اگر میں یہ اپنے سارے باڈی پر پوٹس کا ریٹ لگاؤں تو میں کوئی ایک دو خرب کی تو میری اپنی پروپٹی اٹنٹیٹی یہ ہے تو میں پھر گریب کہاں سے ہو گئے ٹھیک ہے نا روٹی بھی میں کھا رہی ہوں تین ٹائم کی تو امارت اور غربت کیا کہ بھی صرف یہ ایک وہم اور سوچ کہ بھی میرے پاس بہت زیادہ کاغذ کے نوٹ کٹھے کی میں بے چک میرے کام نہیں یہاں پہ پاور پلی کیا گئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہمارے ہاں جو ڈسکرمینیشن ہوتی ہے یا ہمارے ہاں غریب تار اور امیر امیر سے تار ہوتا جانا وہ پاور پلی ہے ایکچلی کچھ لوگوں نے پاور اوور حاصل کی اور پھر آپ اس کو وہ نیگٹیو ہیوز کرنے انسانوں کے خلاق ایز لائک جیسے فیرون تھا فیرون کو آپ دولت مند نہیں کہہ سکتے وہ ظالم تھا دولت مند نہیں تھا تو اسی طرح سے وہ ایک تاریخ میں ہمیں تو وہی لگتا ہے کہ فیرون تھا لیکن وہ تاریخ کے ساتھ فیرون چلتے آرہے ہیں وہ موڈیفائی ہوتے جا رہے ہیں وہ ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں لیکن فیرون تو چل دیجال تک چلے گا ایک کہانی پتا ہے ہمیں دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جس دنیا میں رہے ہیں ہم اس کی کہانی نہیں پتا میں کہانی پتا ہے یہ بنی کیسے اس کا انجام کیسے ہوگا قیامت کیسے آئے گی دیجال کا بھائے گا امام میندی کا بھائیں گے کیا ہوگا تھرڈ ورلڈ وار ہوگی ہر طرح پرڈکشن ہیں نا سب کچھ ہمیں پتا ہے تو ہم کس بحث میں پڑے ہوئیں